باگ فوج میں ترقیان چھے میجر جنرلز لیفٹرین جنرل بن گئے ترقی پانی والوں میں سابق ڈی جی آئی ایس پی آر آسف وفور شامل میجر جنرل اختر نواز ستی میجر جنرل سردار حسن عزر حیات شامل میجر جنرل سلمان فیاض خانی میجر جنرل سرفراز علی اور میجر جنرل محمد علی کی بھی ترقی لیفٹرین جنرل ندیم احمد انجم کور کمانڈر خیراجی تائینات لیفٹرین جنرل عبدالعزیز کور کمانڈر لاہور بن گئے لیفٹرین جنرل سرفراز کمانڈر صدرین کمان مکرر لیفٹرین جنرل محمد وسیم اشرف کور کمانڈر ملتان تائینات لیفٹرین جنرل خالد زیا کور کمانڈر بہاولپور بنا دیے گئے محمد علی آرمی سٹریٹیجک فورس کمانٹ کے کمانڈر تائیونات لیفٹرین جنرل ماجد احسان آئی جی آرمز مکرر لیفٹرین جنرل سید محمد ادنان انسپیکٹر جنرل تریننگ اینڈ ایویویشن تائیونات لیفٹرین جنرل سردار حسن عزر حیات ملٹری سیکیٹری بن گئے لیفٹرین جنرل آصف قفور آئی جی کمیونکیشن اور انفرمیشن تیکنالوجی تائیونات کاروباری اوقات صبح دس بجے سے رات آٹھ بجے تک یہ جائیں کراچی کی تاجر تنظیموں نے حکومت کو بہت پر گھنٹے کال کی نچندے دیا تاجر اہنماوں کا کہنا ہے مطالبات مانے گئے تو آئندہ کا لاحہ عمل سخت ہوگا ہم نے اتیاط نہ کی تو ہمارے ہسپتالوں میں پریشر کے علاوہ ہمارے معاشی حالات بھی بگڑ سکتے ہیں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس وقت جب تک یہ ہم اس کو پرقابو نہیں پاتے یعنی نیچے نہیں جاتی کرف تب تک ہم کوئی پبلک گیادرنگ نہیں کریں گے اور یہ اس وقت اسلامباد ہائی کورٹ کا بھی آرڈر ہے لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں یہ کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے جلسے جلوس سے کوئی کسی کوئی این آر او نہیں ملنے لگا جتنے مرضی آپ جلسے جلوس کر لیں ایک پانی کا مسئلہ آگیا ہے پلوشن بڑھ گئی اور تیسری چیز لہور پھیلتا جا رہا ہے اور پھیلتا جا رہا ہے اگر یہ جو راوی پروجیکٹ جدر بن رہا ہے اگر لہور میں اگر یہ ایک نیا شہر جو یہ بن رہا ہے راوی پروجیکٹ اگر یہ نہیں بنتا ویسے پانچ سال میں لہور میں وہاں پہنچ جانا ہے کرونا کی دوسری لہر خطرناک ہو رہی ہے اسپطالوں پر دباؤ بڑھا تو معیشت بھی متاثر ہو گئی وزیراعظم نے خطرے کا احسار کر دیا کہتے ہیں اپوزیشن کے جلسے جانے خطرے میں ڈال رہے ہیں جلوسوں سے این آر او نہیں ملے گا عوام بہت جل لاہور کی قبضہ گروپوں کی چیخیں سنیں گے راوی ریور پروجیکٹ نہ بنا تو لاہور کا حال بھی کراچی جیسا ہو سکتا ہے جلسے روکنے کے لیے آپ زیادہ پابندی لگائیں گے منتظمین اور قائدین کے خلاف ایف آئی آر درس ہوگی شبلی فراز نے اپوزیشن کو خبردار کر دیا آسد امر بولے اپوزیشن عوام کے زندگیوں سے کھیل رہی ہے جلسے اور عوام اجتماعات کو بند کروانا ہوگا وزیراعظم کی چودھوی شجاعت حسین کے گھر آمد خرید دریافت کی ملاقات میں گلے شکوے اور اتحادی امور پر باچی وزیراعظم کی چودھوی برادران کے تحفظات دول کرنے کی یقین دیہانی ہم نہیں مانتے جامعہ کراچے کی طلبہ نے آن لائن کلاسز کا فیصلہ مسترد کر دیا کبھی بزلی بند تو کبھی انٹرنیٹ نہیں چلتا آن لائن کلاسز میں پڑھائی کرنا انتہائی مشکل ہے طلبہ کی دوہائی سکول بند ہو گئے تو ہمارا جو بلکل فیوچر ہے بلکل ڈسٹرائے ہو جائے گا کیونکہ یہ ہم یہاں پہ جو ہے میٹر کلاسز میں بیسک چیزیں پڑھ رہے ہیں نائن میٹرک میں اور اگر ہم انٹر وغیرہ میں جائیں گے تو ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ پرابلم ہوگی اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے بچے ایسے جن کے پاس آن لائن کی جو ہے وہ سہولت موجود نہیں ہے گھر پہ تو اس وجہ سے بہت زیادہ جو ہے کبھی لائٹ چلی جاتی ہے کبھی نیٹ نہیں ہوتا بہت ساری پرابلم تھے جس کے وجہ سے ہم آن لائن نہیں پڑھ سکتے ہیں فیزیکل کلاسز میں ہم زیادہ مطلب ٹیچرز کے لیکچرز ہمیں زیادہ سمجھاتے ہیں جبکہ آن لائن کلاسز میں کچھ سمجھاتا تھا اور زیادہ تھا پرابلم فیزیکس اور میچ میں ہوتی تھی اس میں بہت زیادہ پرابلم اور کچھ بچے ایسے تھے جو آن لائن کلاسز نہیں لے سکتے تھے ہمیں اس میں کام ورک کرنے بھی بھی مسئلہ ہوتا تھا تو زیادہ ہمیں جو سہولت ہے وہ فیزیکل کلاسز سرکاری ٹی وی پر اپوزیشن کا داخلہ بند نئے جہمین پی ٹی وی نئیم بخاری نے اپوزیشن کو وقت نہ دینے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں اپوزیشن کو رگڑا لگائیں گے حکومت کے کام ہی دکھائیں گے آشیانہ ہاؤزن کے سپریم کورٹ نے سابق ڈی جی الڈی اے آہد چیوہ کی زمانت منظور کر لی آہد چیوہ دو سال نومہ نیپ کے حراست میں رہے کیس میں شریک ملزم شاہد شفیق کی زمانت بھی منظور کرونا کے مریض وکیل کی سپریم کورٹ میں انٹری عدالت میں کھلبلی مچ گئی چیف جسٹس کی وکیل ڈاکٹر ادنان خان کو فوری باہت جانے اور تحریری دلائل دینے کے ہیدار بولے آپ دوسروں کی زندگی سے کھیل رہے ہیں پاکستان نے بھارتی دہشتگردی کے ثبوت دنیا کے سامنے رکھ دیئے اکبامی متحدہ میں پاکستانی مندوب منیر اکرم کی سیکیٹری جنرل اکبامی متحدہ انٹونیو گوتری سے ملاقات پاکستان کے جانب سے جاری کیا گیا ڈوزیر پیش کیا منیر اکرم نے کہا کہ بھارت خطے میں دہشتگردی کو سپورٹ کر رہا ہے عوام کی آواز 24 نیوز کی بندش کا 86 ماہ روز عوام پسندیدہ چینل اور حقائق پر مبنی خبریں دیکھنے سے محروم ملک بھر میں صحافیوں اور سیول سوسائیٹی کا احتجاج ملک میں جاڑے نے دھوم مچا دی میدان علاقوں میں بارش سے سردے کی شدت میں اضافہ بالا علاقوں میں روئی کے گالوں کی برسا ہر طرف برک کی برک سے نظارے اور بھی حسین ہو گئے تیراجی والوں پر بھی قدرت مہربان شہر قائد میں بارش کے بعد موسم سرد ہو گیا دو روز تک تیز اور سرد ہوایت چلنے کی پیش کوئی لارکانہ میں صوفی بزرگ اور شاہر پیر تکیشا جلانی کے 161 میں اور اس کی تقریبات شروع سجادہ نشین سید عمران علی جلانی نے چادر چڑھائی سندھ بھر سے عقیدت مندوں کی شرکت موسیقی